ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرکھا کاتتے دیکھ کر فرمایا کہ بڑھیا ساری عمر چرکھا ہی کاتا یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا سب کچھ اسی چرکھے میں دیکھ لیا فرمایا بڑھی بھی یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے عالم نے فرمایا مگر اس کی دلیل کیا ہے بڑھیا بولی دلیل یہ میرا چرکھا عالم نے پوچھا یہ کیسے وہ بولی وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرکھے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے تو جب اس چھوٹے سے چرکھے کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو جمین وف آسمان چاند سورج کے اتنے بڑے چرکھے کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی پس جس طرح زمین و آسمان کے چرکھے کو ایک چلانے والا چاہیے جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرکھے چلتے رہیں گے اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان چاند سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے مولوی صاحب نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤں کہ آسمان و زمین کا چرکھا چلانے والا ایک ہے یا دو بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک ہے اور اس دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرکھا ہے کیونکہ جب اس چرکھے کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں یہ چرکھا میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرکھا چلاتی تب تو چرکھا کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرکھے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف جہید پر چلاتی تو یہ چرکھا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا مگر ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرکھا کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرکھے کو چلانے والا ایک ہی ہے دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے مگر اکھل سلیم درکار ہے مگر اکھل سلیم درکار ہے